مجھے دنیا کی ایسی عمارتوں میں پرویش کی انمتی ملی ہے جہاں کچھ ہی لوگوں کو جانے کی اجازت مل پاتے ہیں بہت ہی خاص ریایت ہے سپیس شٹل اپنی آخری اڑانوں میں سے ایک کے لیے تیار کیا جا رہا ہے نا سکیہ دیہاسک انترکش ادھیان کے اس کارکرم کو کانسٹلیشن نام دیا گیا ہے میں ان انجینیروں سے ملوں گا جو امریکی انترکش کارکرم کو پھر سے شروع کرنے جا رہے ہیں ایک بار پھر چاند پر اُترنے کی یوجنا ہے پھر وہاں سے پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ کلومیٹر دور لال گرہ پر جانے کا ارادہ بنایا گیا ہے یعنی منگل پر مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ بے رہم پریویش سے جوجنے کو اب تیار ہے یعنی کی انترکش سے اس وقت دنیا کے دو سب سے اونچے راکٹ نرمان آدھیم ہیں تو اس سمیہ ہم لوگ ایرس راکٹ میں ہیں انترکش یاتری دنیا کے سب سے مہنگے نرمان کارے کا پرشکشن لے رہے ہیں یہ نرمان کارے ہی ہے نا ٹھیک کہہ رہے ہیں یعنی کی سپیس ٹیشن بن رہا ہے بالکل صحیح اجیات علاقے میں انویشن کرنے کے لیے ایک واہم تیار کیا گیا ہے کیا یہ منگل ہے یہ منگل ہے کیا انہیں اس کام میں کامیابی ملے گی جیسا سوچا تھا ویسے ہی کام کیا ہے ایک نئی دنیا کی خوجبین کرنے کا سپنا ایک حقیقت بنتا جا رہا ہے تیاری پوری ہے اگنیشن کیا جا جا چکا ہے صبح کے ساتھ بجے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کینڈی سپیس سینٹر ناسا میں سورج کا ادھے ہو رہا ہے اور جسے میں دیکھنے جا رہا ہوں وہ دنیا کی سب سے چٹل مشین کہلاتی ہے اس ہنگر میں سپیس شٹل ہے ناسا میں کام نہ کرنے والا کوئی انسان اس سے زیادہ پاس نہیں جا سکتا ہے اور وہ انڈیور ہے اسے اس کے آخری تین ابھیانوں میں سے ایک کے لیے تیار کیا جا رہا ہے صرف دو مہنے بعد اسے انترکش میں بھیجا جانا ہے اینڈیور کا رکھ اوپر کیے جانے کا وقت آ گیا ہے سیتیس میٹر لمبے اکیانوے ٹن وزنی اس یان کو صرف ایک ہی امارت میں کھڑا کیا جا سکتا ہے میرے پیچھے دیکھئے سپیس شٹل اینڈیور جس امارت میں جا رہا ہے وہ اس گرہ کی سب سے اونچی امارت ہے وہیکل اسیمبلی بلڈنگ پرکشیپڑ کی جگہیں لے جائے جانے سے پہلے وی اے بی یان کا آخری پڑا ہے اس لیے یہاں بہت ہی کم لوگوں کو جانے کی عنومتی دی جاتی ہے ناسا کے ایک اچھ پدادکاری جو شٹل کے پرکشیپڑ کا نردیشن کرتے ہیں مجھے یہاں کے بارے میں بتا رہے ہیں بہت ہی خاص ریایت ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ ناسا میں کام نہیں کرتے وہ اسپیکش شٹل کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت مچین ہے واقعی بہت ہی شاندر مچین ہے سپیش شٹل کے اتنا پاس آ جانے سے ہی شریف میں سہرن سے ہو رہی ہے یہ بہت ہی آلیشان مچین ہے بہت ہی شاندر درجنوں بار وران بھڑ چکی ہے پیلوی مجھے تو بلکل نئی سی ہی نظر آتی ہے پچھنے اٹھائیس برسوں کے دوران شٹل کارکرم کی انترگت سو سے بھی زیادہ سفل ابھیان کیے جا چکے ہیں ایک گلائیڈر کی طرح بنایا گئی یہ یان پرچھوی کی پرکرمہ کرنے کیلئے بنایا گئے تھے ایسے موقعیں بہت ہی کم آتے ہیں جب انہیں پرچھوی سے پانچ سو ساٹھ کلومیٹر سے زیادہ اوپر جانا پڑے اور یہی بات انہیں سوچنے کیلئے مجبور کر رہی ہے ناسا انترکش میں سیما سے ایک لاکھ گنات زیادہ دور جانے کی یوجنا بنا رہا ہے برسوں بعد بیگیانک انترکش انوسندھان کی ایک مہتوا کانگشی یوجنا بنا رہے ہیں اور نام دیا ہے کانسٹلیشن نئے راکٹ وکسٹ کیے جا رہے ہیں نئے پرکشے پنسطل بنایا جا رہے ہیں یہ سبھی کام اس ساہ سے کبھیان کو سفل بنانے کیلئے کیے جا رہے ہیں چاند پر ایک ستھائی آدھار شیور بنانا چاہتے ہیں منگل گرہ پر انسان پہنچانا چاہتے ہیں انترکش میں نئی دنیا کی تلاش کی 20 ورشی یوجنا واقعی مہتوا کانگشی ہے 230 ارب ڈالر خرچ کرنے کا پراؤدھان ہے پر سب سے بڑی چناؤتی تو نئے انترکشیان ڈیزائن کرنے کی ہے جو پچھلے 40 برسوں میں نہیں کیا گیا ہے یہ کام کرنے کے لیے انجینئروں کو اتیت کا سہارا دینا پڑ رہا ہے ناسا کے انترکشیان دو ڈیزائنوں میں بنایا جاتے ہیں کچھ شٹل ہے اور کچھ راکٹ یہ سیٹن فائیو راکٹ ہے اب تک کا بنایا گیا ہے سب سے لمبا راکٹ لمبائی ہے 111 میٹر اس راکٹ کے ڈیزائن کی خاصیت ہے کہ انترکشی آتری راکٹ کے سب سے اوپر کے حصے میں ہوتے ہیں پرکشیپن کے دوران وہ ایڈھن اور بوسٹر سے دور ہوتے ہیں جیون کو خطرہ نہیں ہوتا لیکن اس پرنالی کی اپنی سمسیائیں ہیں کیپسیل کو چھوڑ تقریباً پورا ہی راکٹ پرکشیپن کے دوران نشٹ ہو جاتا ہے آج جو ایوستہ ہے اسے ملی جولی شٹل پرنالی کہتے ہیں ایک اوربیٹر یان ہوتا ہے دو بڑے بوسٹر راکٹ ہوتے ہیں اور ایک وشال ایڈھن کا ٹانک ہوتا ہے جو باہر لگا ہوتا ہے اس ڈیزائن کی خاصیت ہے کہ شٹل انترکش میں اپنا احیان پورا کرنے کے بعد اس کا سوشل پھرپی پر لوڈ آتا ہے اور اس کا استعمال پھر سے کیا جا سکتا ہے اس پرکشیپن کے دوران انترکشی آتری یان کے جس علاقے میں ہوتے ہیں وہ ایڈھن کے بھنڈار اور بوسٹر راکٹوں کے پاس ہوتا ہے انترکشی آتری زیادہ خطرے میں رہتے ہیں کانسٹلیشن کاریکرم کے تحت ناسا کے بھگیانک انترکشی آن کے ڈیزائن میں دوسرا مہتوپون بدلاو لا رہے ہیں پرانے راکٹ کاریکرم کی طرح ہی انترکشی آتری یان میں اوپر کی اور پوری سرکشہ میں رہیں گے راکٹ کو اس پرکار بنایا جا رہا ہے کہ اس کا بار بار اپیوگ کیا جا سکے اس سہاں سے قدم کے تحت اب تک کے دو سب سے بڑے راکٹ بنایا جا رہے ہیں ایریز ون کی اونچائی 98 بیٹر ہے یہ سٹیچو آف لیبرٹی سے بھی زیادہ اونچا ہے اس کا پرکشی پن پہلے کیا جائے گا اس میں بیٹھا کر چار انترکشی آتری انترکش میں بھیجے جائیں گے ایریز 5 کی اونچائی 116 ہاں میٹر ہے اور وزن 3600 ٹن سے بھی زیادہ یہ اب تک کا بنایا گیا سب سے بھاری راکٹ ہے اس کا پرکشی پن بار نہیں کیا جائے گا مال سمان اور رسد اس پر لدی ہوں گے انترکش پہ دونوں یان ملیں گے پھر ایک ساتھ آگے جائیں گے اس نئے انترکش کارکرم کے تحت وکسد کیے جا رہے راکٹوں کے پہلے نمونے اس سمیں وی اے بی میں بنایا جا رہے ہیں پہلا پروٹوٹائپ ایریز 1 ایکس صرف چار مہنے باری پرکشی پت کیا جائے گا ایک بات جاننا چاہتا ہوں جو یان یہاں بنایا جا رہا ہے اس میں بیٹھ کر کوئی انسان اوپر نہیں جائے گا یہ تو بس ایک وشال موڈل راکٹ ہے یہ سچ ہے اسے ایک موڈل بھی کہا جا سکتا ہے ہم نے اس میں قریب آٹھ سو سنسر لگا ہے اڑان کے دوران کمپن کے بارے میں ہوا کے پروہہ کے بارے میں تاپمان میں آنے والے پریورتن کا ادھن کیا جائے گا اس جانکاری کا استعمال ایریز 1 کی اڑان کو زیادہ سرکشد بنانے کے لیے کیا جائے گا ایریز کے اصلی اڑان کے پوروہ انمان کے لیے پریشن راکٹ کو بھیجا جا رہا ہے باہری آکار بلکل ویسا ہی ہے پر اندر سامان نہ ہونے کی وجہ سے وزن اتنا نہیں ہے اس کا آکار تو اصلی اڑان کے جیسا ہی ہونا چاہیے پر وزن کا کیا ہوگا وزن کو برابر کیسے بنایا جائے گا شیمیلیٹر کے اوپری چرنوں کو سٹیل سے بنایا جا رہا ہے تو کیا آپ سٹیل سے بنا راکٹ اڑانے والے ہیں جی ہاں اصلی راکٹ کس چیز کا بنا ہوگا بیچ کا چرن زیادہ تر ایلومینیوم لیٹھیم کا بنا ہوتا ہے موٹائی بھی کوک کین جتنی ہی ہوتی ہے یعنی کوک کین کی موٹائی والے ایلومینیوم کی جگہ اس میں تیرہا ملی میٹر کی سٹیل کی پلیٹیں لگائی جا رہے ہیں ہاں تقریبا اصلی راکٹ تو بہت ہلکا ہونا چاہیے تب ہی تو زیادہ سامان اوپر بھیج پائیں گے اور یہاں آپ اس کا ٹھیک الٹا کر رہے ہیں جب سبھی چھے حصوں کو جوڑ دیا جائے گا تو راکٹ کے لمبائی سو میٹر پہنچ جائے گی اس وقت ہم اس کے اوپری حصے میں ہیں تو اس سمائے ہم ایریز راکٹ کے اندر ہیں ہاں جہاں آپ ہیں وہاں لیکوٹ اوکسیجن کا ٹانک ہوگا کیونکہ اس پروٹوٹائپ کے ٹانک خالی رکھے جانے ہیں اس میں کوئی ایندھن نہیں رکھا جائے گا اس کے بجائے آکڑے جمع کرنے کے لیے آٹھ سو سینسر لگائے جائیں گے بیسے کافی جانکاری تو کمپیوٹر موڈل بنا کر بھی حاصل کی جا سکتی ہے ونٹرنل بنا کر اس میں پریشن کر سکتے ہیں لیکن اتنے بڑے آکار کا راکٹ پہلے کبھی اڑایا نہیں گیا موڈل تو آپ جتنا چاہیں بنا کر اڑا لیں لیکن پریشانیاں سمجھنی ہیں تو اصلی راکٹ اڑا کر دیکھنا پڑے گا سمائے کا چکر تیچھے جا رہا ہے ناسا کی شروعات بھی تو کچھ اسی طرح سے ہوئی تھی چاند پر بھیجا جانے والا راکٹ پھر سے بنایا جا رہا ہے دیکھیں تو چاند پر دوبارہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے قریب چالیس سال پہلے انسان آخری بار چاند پر چلا تھا تب بھی انسان بنا دباو والی کھولی گاڑی میں تھا آکسجن صرف سات گھنٹے کے لیے پریابت تھی کسی ایک دشاں میں زیادہ سے زیادہ آٹھ کلومیٹر جانا سمبھا تھا اس بار لکش بہت بڑا ہے چاند کی ستائے پر ہزاروں کلومیٹر چلنا چاہتے ہیں وہاں کچھ مہینے بتانا چاہتے ہیں لیجئے میں چاند پر آ گیا ہوں دراصل یہ چاند نہیں ہے ٹیکسس کے ہوسن کے پاس کے چھوٹے سے شہر میں ہوں جی جگہ میں ہوں اسے راک یارڈ نام دیا گیا ہے اسے انسان نے بنایا ہے جھوٹی چاند کی ستہ اوبر خابڑ ہے کریٹر بھی بنایا گیا ہے پر چاند جیسی ستائے بنانے کی ضرورت کیا تھی دیکھیں یہی تو وہ جگہ ہے جہاں اس خاص واہن کا پریقشن کیا جا سکتا ہے یہ لونر الیکٹرک روور ہے چاند پر انسان اسی کار میں بیٹھ کر گھوما کرے گا ڈینی مل کر خوشی ہوئی مجھے بھی مائک آپ ایک انترکشی آتری ہیں ہاں آپ تو انترکش مجھا چکے ہیں یہ بتائیے کہ چاند پر گھومنے کے علاوہ بھی یہ کسی کام آئے گی کیا اور بھی کام آئے گی اس میں آپ رہ بھی سکیں گے ہاں یوجنا تو یہی ہے کہ انسان لمبے سمیں تک چاند پر رہ سکے اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان چاند کی سطح پر رہنا اور کام کرنا سیکھ جائے ہمیں چاند پر کم سے کم چھ مہینے رہنے کے لیے تیار ہونا چاہیے اس دوران سیکڑوں بار انترکش میں پیدل چلنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے پچھلے قریب پچاس برسوں سے انترکش میں کام کرنا ایک بڑا ہی کشت دائیہ کا نبھا ہوتا تھا انہیں کٹھنائیوں کی وجہ سے تو انگرہوں پر جا کر کھوچ بین کرنے کا کام سیمت دائرے میں سمٹ کر رہ گیا تھا انترکش میں چلنا بھی تو ضروری ہے بلکل اور دیار ہونے میں چھ گھنٹے لگ جاتے ہیں جی ہاں سپیس سوٹ خود ہی آپ کے لیے ایک بڑی مصیبت بن جاتے ہیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سپیس سوٹ آپ پر تین سو گرام پرتی سنٹی میٹر کا دباؤ بناتا ہے جیسے آپ ایک باسکٹ بال میں کام کر رہے ہیں یہ ایک تکتے کی طرح بے لوچ ہوتے ہیں ایک دو گھنٹے بیتانا پڑے تب تو ٹھیک ہے پر اگر آٹھ گھنٹے کام کریں گے تو شریر ٹوٹ جائے گا اس روور کو بنانے والوں نے ایک چطرائی بھرا طریقہ نکالا ہے ایسا سپیس سوٹ بنایا ہے جو ایک خاص جگہ اس پرکار لگا رہتا ہے کہ اسے کہمنا یا اتارنا آسان ہو جاتا ہے بس یہاں لگے اس دروازے کو کھولیے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دراصل اس سپیس سوٹ کا بیک پیک ہے یہ کھول جاتا ہے اور اندر آپ کا سپیس سوٹ تیار ہے یہ سمجھیں آپ سیدھے سوٹ میں پاؤں رکھ سکتے ہیں جب آپ سوٹ کو اپنی جگہ سے چھوڑاتے ہیں تو یہ بیک پیک آپ کے ساتھ جاتا ہے بس سپیس سوٹ پہن کر آپ باہر جا سکتے ہیں پہلے سپیس سوٹ پہننے میں چھے گھنٹے لگ جائے کرتے تھے اب یہ کام کچھ ہی منٹوں میں ہو جاتا ہے اس آوشکار کی بدولتی تو میں یہاں ٹی شرٹ اور جینز پہن کر آرام سے رہ سکتا ہوں ٹھیک کہا سپیس سوٹ پہننے میں تو صرف دس منٹی ملکل صحیح باہر کے علاقے کو دیکھنے کا ایک اور بھی انتظام ہے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے میں یہاں بیٹھ کر چاند کی چٹانوں کو صرف پانچ سینٹی میٹر کی دوری سے دیکھ سکتا ہوں اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو دس منٹ میں میں باہر جا سکتا صحیح کہا بڑا ہی عجیبا زریبا نبھا ہے بات سمجھانے کا بڑا ہی بچتر بڑا ہی بیتو کا سطریقہ اپنا ہے مائک یہ تو ماننا پڑے گا کہ ایتی انوکشی انوبوتی پہلی بار میں سوچ کیے شکریہ دوسرے گرہوں کے درگم علاقوں میں چلائے جانے لائک اس روور میں سینہ کے دوارہ کام میں لائے جانے والے ہم بی سے دس گنات زیادہ تانکت ہے یہ چلے ہم لوگ یہ تو چل رہی ہے باقی چل رہی ہے ہم کریٹر کے بیت سے جا رہے ہیں اب ہم اس کریٹر کے بیت سے نکلیں گے بڑا گڑھا ہے کیا بات ہے دشواس کرنا بڑا مشکل ہے پر ایک بات پٹھی ہے اس میں دم ہے وہ تو ہے تاکت تو بہت زیادہ ہے پر روور کی رفتار سولہ کلومیٹر پر دے گھنٹے تک ہی سیمت ہے جہاں تک میرا سبحالے یہ کافی ہے چلیں سیٹ بیلٹ بالنے ہاں بڑیا چلیے نکل پڑی سواری ناسا نے انترکش میں ایک بڑی چھلانگ لگانے کے لیے کانسٹولیشن پروگرام شروع کیا ہے پچھلے تیس برسوں سے ناسا دوارا شکل کا استعمال پرچھوی کے نزدیکی ککش میں ہی کیا جا رہا ہے اور یہ بہت الاجواب کام اور اب آگے جانے کا منصوبہ ہے مانو کو پہلے چاند پر بھیجا جائے گا اور ہو سکا تو شاید منگل گرہ پر بھی جی بلکل ٹھیک کہا آپ نے وہی تو ہمارا انترکش ہے ایریز وان سے ایریز پائی تک ایک کئی نئے راکٹ وکسٹ کیا جا رہے ہیں ہم بھوشے میں بہت دور کی سوچ رہے ہیں ہم اپنے دیشیوں کو کسی سیما میں نہیں باننا چاہتے ہیں صرف ایسے راکٹ وکسٹ کر لینا جو منگل گرہ تک کی پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ کلو ویڈر کی دوری تیہ کر سکے ایک بڑی چنوٹی ہے اُس شریع بڑی چنوٹی ہے ایسے انسانوں کو تیار کرنا جو اس سفر کو سفلتہ پوراک پورا کر سکیں اس وقت میں این بی ایل میں ہوں یعنی نیوٹرل بوینسی لیب اور یہ اس گرہ کا سب سے بڑا آنترک سومنگ پول ہے اکتیس میٹر چوڑا باسٹ میٹر لمبا اور بارہ میٹر گہرا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پول تیارنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے اس پول میں انترکش یاتریوں کو انترکش میں رہنے کا پرشکشن دیا جاتا ہے نازہ دوارہ انترکش میں ستھاپت کیے جانے والے ستھائی آواز انٹرنیشنل سپیس سٹیشن میں رہنے کے لیے انترکش یاتریوں کو پرتفی پر پراتھمک پرشکشن ایم بی ایل میں ہی دیا جاتا ہے کچھ مہینوں بعد ہی انترکش یاتریوں کو سپیس سٹیشن بھیجا جانا ہے پرشکشن آخری دور میں ہے جب آپ سپیس سٹیشن پر ہوتے ہیں تو کیا گرتوہ کشن کا اثر نہیں کے برابر ہوتا ہے بلکل ایسا ہی انبھب ہوتا ہے بس یہ غوتہ کھور اور پانی وہاں نہیں ہوتے ایم بی ایل کے پول میں آکسیجن کی ماترہ کم مل پانے کے قارن واہ انترکش جیسا شیون میں پیدا ہو جاتا ہے پول میں اندر جانے والے انترکش یاتریوں کے لیے سپیس سوٹ پہنگنا انیوار ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ کوئی نمونے کا سپیس سوٹ نہیں ہے وہ اصلی ہے جس کا استعمال دو مہینے بعد سپیس سٹیشن جاتے وقت یہ انترکش یاتری کریں گے اے بھگوان یہ تو سلامیں بھری جا رہی ہے اس میں اسے پہننا بڑا مشکل کا یہاں بہت تکلیف دہت رہا ہے تو انہوں نے سپیس سوٹ پہن لیا ہے ہاں کیسا محسوس کر رہے ہوں گے اس وقت تو وہ بڑے مزے میں ہیں لگ تو نہیں رہا کیا وہ مزے میں ہیں ایسے مزے میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں انہیں کرین سے اٹھا کر پول میں لے جائے جا رہا ہے بہت ہی مشکل حالات ہیں انترکش میں جا کر سپیس سٹیشن پر کام کرنے کے لیے کھی جانے والے پرشکشن کا آخری چرن چل رہا ہے وہ جا رہے ہیں پانی میں دینی نے مجھے بائی کیا ہے کمال کی بات ہے پانی میں پرویش کے بعد آپ کو اپنے وزن کا احساس نہیں ہوتا پر یہ پرشکشن صرف یہ احساس دلانے تک سپیس سٹیشن میں جا کر انہیں کئی کام کرنے ہیں بجیانک پیوک کرنے ہیں شودکارے کرنے ہیں ساتھ ساتھ نرمان کارے بھی تو کرنا ہے سپیس سٹیشن بھی تو وہی پورا کریں بلکل ٹھیک اندینو انترکشیاتری خاص طور پر اسی کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ سپیس سٹیشن کی کچھ حصے لے جاتے ہیں جن سے مرمت کا کام کیا جا سکے یہاں یہ نرمان پورا کیا جا رہا ہے دس سال سے نرمان کارے چل رہا ہے سپیس سٹیشن بنانے پر اب تک ایک سو ستاون ارب ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں یہ دنیا کی سب سے مہنگی پریوجنا ہے اور ابھی صرف اسی پرتشت کام ہی پورا ہو پایا ہے جب یہ انترکشیاتری سپیس سٹیشن کی ککشا میں پہنچیں گے تو وہ ناسا کیلئے سب سے مشکل کام کریں گے انترکش میں نرمان کارے دباو والے سپیس سوٹ میں آٹھ گھنٹے کام کیا جائے گا ذرا سوچئے ہاتھ سے کوئی آوزار چھوٹ جائے تو آپ ہمیشہ کیلئے اسے کھو بیٹھتے ہیں پرتشت سے چار سو کلومیٹر اوپر کوئی ہارڈویر سٹور تو ہے نہیں اس لیے ناسا ہر تین مہینے بعد ساتھ سامان بھیجتا رہتا ہے اوپر بھیجا جانے والا ہر اپکرن ہر آوزار انترکشیاتریوں کی ضرورت کا ہر سامان اسی جگہ تیار کیا جاتا ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ پرتشت سے واہر انترکش میں کیسے ساتھ سامان بھیجا جاتا ہے سپیس ٹیشن کا وادہ ورن نیانترت ہے سیل کیا ہوا ہے جو بھی کورا کرکٹ وہاں پہنچ جائے گا ہمیشہ وہیں سپیس ٹیشن میں رہے گا اسی لیے تو ہم نے یہ ساف ستھرے باڈی شیف پہنے ہیں جس چیز میں یہ مال اسباب بھیجا جائے گا اسے سپیس ٹیشن جانے والی مالگاڑی کہہ سکتے ہیں یہ MPLM ہے یعنی ملٹی پرپس لوگسٹک موڈیول تو اندر سے یہ کائی ایسی دکھتی ہے کہ انترکش میں جائے گی ہاں صحیح ہے یہ تو ماننا پڑے گا اس میں بہت جگہ ہے کیا ہم اندر جا سکتے ہیں کیوں نہیں کئی بار جب میں سامان بھیجتا ہوں ایسا سامان جو ٹوٹ سکتا ہے جیسے کانچ کا سامان تو لکھتا ہوں کی ساف دھانی سے اٹھائیے اور وہ ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے ہم سے پیک کرائے کیجئے نازک ساتھ سامان کی دیکھ بھال آپ لوگوں سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی نہیں کر سکتا یہ بات تو ماننی ہی پڑے گی بلکل یہ بھی صحیح ہے ساتھ سامان کو کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا ہے بات سچ ہے پرچھوی پر کسی اور سامان کو اتنا مشکل سفر تیم نہیں کرنا پڑتا ہے رکشیپن کے دوران اتپن ہونے والی شاک ویز 188 دیسیبل تک نافی گئی ہیں اتنے تیز دھماکے سے انترکشی آن تک پڑ سکتا ہے اس کے بعد اڑان شروع ہوتی ہے تقریبن ساڑے آج منٹ میں رفتار 27000 کلومیجر پتے گھنٹا سے زیادہ ہو جاتی ہے اس کٹھن سفر کو پورا کرنے کے بعد یان انترکش کے بے رہم بریویش میں پرویش کرتا ہے انترکش کین ایک بات بتائیے جب یہ اکائی سپیس ٹیشن سے جڑ جائے گی تو یہ باہری حصہ واہے انترکش میں ہوتا ہے جہاں انترکش بڑی بے رہم جگہ ہے کٹش میں دھوست یانوں کا ملبا گھومتا رہتا ہے بہت سی چھوٹی بڑی چیزیں وہاں گھومتی رہتی ہیں ان سبھی چیزوں سے یان کو بچانا ضروری ہے سامان لے کر جانے والی یہ ایک آئی پرسوی سے 400 کلومیٹر اوپر چکر لگا رہے سپیس ٹیشن سے جا کر جڑ دی ہے سوکش مہاکار کے پتھر دھاتوں کی اڑکائیں اور انترکش میں بکھرا ملبا یان سے ٹکراتا رہتا ہے یہ وستویں 32,000 کلومیٹر پرتے گھنٹا سے زیادہ تیز رفتار سے آکر ٹکراتے ہیں یہ نشان بھی تو کسی ایسی ہی ٹکر کا نتیجہ ہے اچھی خاصی چوٹ کھائیے سکائی نے مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا نقصان تو رید کی کنگ کے ٹکرانے بھر سے ہو گئے ہیں جی ہاں یہی چیزیں تو ہمیں یاد دلاتی رہتی ہیں کہ انترکش کتنا بے رہم ہے کسی بھی بات کو اندیکھا نہیں کیا جا سکتا سپیس ٹیشن کا جیون بڑا ہی مشکل ہوتا ہے رات بھر چین سے سو پانا بھی نصیب نہیں ہوتا سوتے ہوئے انترکش یادری کو روکے رکھنے کا کام کرنے والا گروتوہ کرشن بل یہاں ندارت ہے انجینروں نے سونے کے لیے ککش بنایا ہے آیتن صرف ایک دشملہ چھے گھن میٹر ہے ایک شاور سٹال کے برابر اس جگہ کو رہنے کی جگہ کہا جاتا ہے اسے انترکش میں بھیجنے سے پہلے آج اس کی صفائی کی جا رہی ہے چپ ایک بات بتائیے میرے تو صرف بال ڈھکنے کی ٹوپی لگائے گئی پر آپ نے تو اچھا خاصا نکاب پہن رکھا ہے اگر آپ داہی موچ رکھتے ہیں تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ انہیں ڈھکا جائے اس لیے یہ نکاب پہننا پڑتا ہے آپ کہنا جاتے ہیں کہ موچ کا ایک گرہ ہوا بال بھی سپیس شٹل بھیجے جانے والے اپکرنوں کو دوشت کر سکتا ہے صحیح کہا چپ میری آنکھوں کو تو یہاں اس کے اوپر کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہے میں تو کہوں گا یہاں اچھا خاصا صاف ہے یہ تیز لائٹ جلا کر دیکھتے ہیں پتا چلے گا کہ وہاں کیا کیا موجود ہے کیا بات دیکھا آپ نے کیا کیا نظر آنے والا ہے آہاں یہاں تو بہت ہی صفائی کی ضرورت ہے صحیح کہا آپ ارے ذرا دیکھی تو یہ کیا ہے یہ دیکھئے کیا ہے یہ چھوٹی موٹی دھول یا دھاگے کا ٹکڑا نہیں ہے یہ دھاتو کا بنا ہے نا اگر ایسی کچھ چیز آپ کے آنکھ میں چلی جائے گی تو کیا ہوگا سب سے پہلے ابھیان میں انترک شیاتری کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو گیا تھا دھاتو کی ایک کترن کی آنکھ میں چلی گئی تھی وہ لوگ اسے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے ورنہ ابھیان وہیں پر ختم ہو جاتا اور یہ سب دھاتو کی باریک سی کترن کے کارن ہوتا صحیح سمجھے سونے کے لیے تیار کی گئی اکائی صفائی کے بعد راک انسرشن ڈیوائیس کے پاس آ چکی ہے سونے کے کمرے کو یہاں اس جگہ لگا دیا گیا ہے یہ دراصل ایک کرین ہے آپ خود یہاں دیکھ سکتے ہیں مشین کا یہ ہاتھ اس ہاؤزنگ سے باہر نکلا ہے یہ روبرڈ اس اکائی کو اٹھائے گا نبی ڈگری سے گھومائے گا اوپر لے جائے گا اور اسے اس کی صحیح جگہ لے جا کر چھوڑ آئے گا تو یاری پوری ہے برائن آپ تیار ہے پوری طرف سے آپ چلائیں گے ہاں ٹھیک ہے میں ہی جلاوں گا تو ٹھیک ہے شروع کرتے ایک مشال روبرٹک کرین ہے کمان برائن کے ہاتھ میں ہے برائنی رستہ ٹھیک ہے یہ ہاں یہ ہائی ہے یہ ہائی سپید ہے ہائی سلو ہے اور اب یہ لو سلو ہے سیڈ بیل بان لیجے ناسا کا سارا کام اسی رفتار سے ہوتا ہے اسی بات کو تھوڑا تیز رفتار سے دکھاتا ہو اب اسے اندر لے جا کر دیوار سے سٹا کر رکھ دینا ہے اوہ جگہ لے جانا ہے جہاں سکت برائن تو اسے تھوڑا گھوانا پڑے تھوڑا اور بس تھوڑا سکت تھوڑا سکت بس پرستی مہاروس اب اس ہیکائی کو ایم پی ایلن کے ساتھ ان دھاتو کے بنے سٹرٹس کی مدد سے قد دیا جائے گا تاکہ یہ انترکش تک کے مشکل سپاہ میں سرکشت رہے جگہ پر پہنچ گیا ہے تو اس ہیکائی کو سٹرٹ دوارہ دیوار سے جڑ دیا گیا ہے جی ہاں کیا ناسا کا ایک بہت پورانا سپنا ہے وہ مانو کو منگل گرے پر اتارنا چاہتے ہیں سپنا پورا کرنے کا اپریتن شروع ہو گیا ہے اس سپر کے پہلے پڑھات کی طرح مانو کو چاند پر اتارا جائے گا اس یوجنا کو صحیح پری پیکش میں دیکھنا ضروری ہے چاند ہماری پرتوی سے صرف تین لاکھ چیازی ہزار کلومیٹر دور ہے ایک راکٹ کو چاند تک پہنچنے میں تیریا چار دن لگیں اب اس بات پر دھیان دیجئے کہ منگل گرے پرتوی سے پانچ کروڑ ساٹھ لاک کلومیٹر کی دوری پر ہے چار دن کا سفر نو مہینے میں بدل جائے گا دوری بہت زیادہ ہے مشکل چنوٹی ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور بات ہے آپ کا لکش بھی ستھر نہیں پرتوی اور منگل اپنی اپنی کفشا میں سورج کا چکر لگا رہے ہیں اور دونوں کی رفتار بھی الگ ہے ناسا کو اپنا راکٹ وہاں نہیں بھیجنا ہے جہاں منگل آج ہے راکٹ کو اس جگہ پہنچنا چاہیے جہاں منگل نو مہینے بعد ہوگا اور یہی راکٹ بجیان کہلاتا ہے بجیان ایک شکتشالی راکٹ بنانے کا کام کر رہے ہیں کچھ انجینئر یان کا سب سے مہدبون حصہ اورائن کرو کیپسیول بنا رہے ہیں منگل گرہ تک جانے اور لوٹنے کے خطرناک سفر کے دوران وہ اسی بیس گھن میٹر کے کیپسیول میں رہیں گے یہی وہ اپنا کام بھی کریں گے یان کے اس حصے کو کابن فائبر اور الیمینیم سے بنایا جائے گا کابن فائبر بہت مہنگا ملتا ہے اس لیے کچھ ستا وکلپ ضروری ہے یان کے آکار کی گولائی کی گھماؤ کی جانچ کی جاتی ہے اس کے لیے پرانا طریقہ اپنایا گیا ہے کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگ کیا ڈیزائن کر رہے ہیں یہاں فوم گونڈ اور بلیڈ نظر آ رہے ہیں سکول کے دنوں میں ہم انہی سے موڈل بنایا کرتے تھے یہ لوگ فوم کے ٹکڑوں کو صحیح آکار دے رہے ہیں جو ٹکڑا کٹا جا رہا ہے اسے یہاں اس موڈل میں لگایا جانا ہے فوم بھی بڑے کام کی چیز ہے دراصل آپ ان کھڑکیوں کا صحیح ڈیزائن کو تو بڑا مزا آئے گا ہاں بلکل اور وہ بڑی کھڑکیاں چاہتے ہیں جتنا بڑا کانچ وہ اتنا ہی اچھا ہر چیز صاف دیکھنا چاہتے ہیں جی تو اس میں پریشانی کیا ہے پریشانی اس بات کی ہے کہ کانچ دھاتو کی تلنا میں بہت بھاری ہوتا ہے جتنا زیادہ کانچ ہوگا اتنا یان کا وزن بھڑے گا اور پرکشیپون اور واپسی کے وقت یہ وزن ہی تو ایک بڑی سمسیہ بن جاتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیکھ پائیں اور یان کا وزن ہلکا بنا رہے جی ہاں آپ جو فوم کا ٹکڑکڑا کٹ رہے ہیں اسے کھڑکی کے ٹھیک بہار اس جگہ لگایا جانا پر یہ سستہ سیدھا کام ہے جلدی ہو جاتا تو کیا کچھ لگا کر دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے تو پورے آگار کا نمونہ بنایا ہے اصلی کیپسیول بھی تو ایسا ہی دکھنے والا ہے جی ہاں اس ٹپڑے کو دراصل اس جگہ لگایا جانا ہے سوال یہ ہے کہ اس دیوار یان کو چلاتے ہوئے کیا میں اس سپیس سٹیشن سے جوڑ پاؤں گا کیا کہتے ہیں کیسا دکھ رہا ہے اس وقت تو صرف اتنا کہ سکتا ہوں کہ کھڑکی سے بہت کچھ دکھائی دیتا ہے کافی کچھ دیکھ پا رہا ہوں پھر بھی ٹھیک سے بتا نہیں پاؤں کوئی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہاں مشکلیں آ سکتی ہیں اور پریوک کرنے پڑیں گے ہاں کرنے تو پڑیں گے اچھا تو آپ نے ایک اور پورے آگار کا موڈل جانج کے لیے بنا رکھا ہے اس بار یہاں اصلی سکرین لگائے گئے ہیں یان چلانے کی سٹکس بھی باندری ہے یان میری کمان میں ہے پڑان شروع ہو چکی ہے وہ دیکھ ہم نے گیرڈی سپیس سینٹر چھوڑ لیا ہے اب ہم پرثوی چھوڑ رہے ہم باہ انترکش میں آگئے ہیں زرا وہاں دیکھئے پرثوی ہے اور وہ برکلن وہیں تو میں رہتا ہوں یہ کوئی ایسا ویسا سیمیلیشن نہیں کھڑکی کا آکار سہی ہے دیوار کی موٹائی سہی ہے یہ کانچ اسی تح استعمال کیا جائے گا انترکش یاتریوں کو یہی نظارہ دیکھنے کو ملے گا اس سیمیلیٹر کی مدد سے ان مشکلوں کا پتہ چلے جو اور آیان کیپسیل کے سپیس سٹیشن کے سامنے پہنچ گئے ہیں لیکن یان جوڑنے کا کام تو مجھے اپنی آنکھوں کے بھروسے ہی کرنا پڑے گا آنکھوں کا استعمال کیجئے اور یان کو آگے بھڑھائیے دراصل یان کو جوڑنے کا ستھان بڑی مشکل سنظر آرہا جی ہاں کام تو مشکل آب کو تاپمان میں ہونے والے بھاری پھیر بدل سے بچانے کے لیے چوبیس ہزار ٹائلیں لگائی جاتی ہیں یہ ٹائلیں آخر کرتی کیا ہیں انترکش میں جانے والے آربیٹر یان کو ککش میں جاتے وقت اور پرطفی پر لوٹتے وقت تاپ مان میں بھاری پھیر بدل کا سامنا تاپمان 1650 دگری تک پہنچ جاتا ہے جو دھاتو سے بنے یان کو پگھلانی کیلئے کافی ہوتا ہے یان کو پگھلنے سے بچانے کیلئے وششت مشرت سنگرچنا والی یہ ٹائلیں ایک وشال ترمل شیلڈ کا کام کرتی ہیں دیکھنے میں اس کلینکس جیسا دیکھتا ہے جو واشنگ مشین سے گزر کر آیا ہے واسط میں یہ بہت کانچ جس کے کڑ ایک سے تین مایکرون کے ہیں بہت اوچھے تاپمان پر اسے گرم کیے جانے پر یہ سخت ہو جاتا ہے دیکھنے میں یہ بہت کچھ سٹائرو فوم جیسا کو بڑی ہی دھیمی گتی سے سنچارت کرتی ہیں انسان کے بال سے 25 گنا کم ویاس والے اس کے ہوتا تو کیا ایک بڑے گھڑکے کو تراش کر اس ٹائل کا صحیح آکار پرکار دینا پڑتا ہے بلکل صحیح اب اس نئی ٹائل کا کیا کیا جائے گا اس پر بور سلک ایٹ گلاس کوٹنگ کی جائے گی سرامک پینٹ کی تیرہ پرتے چڑھائی جاتی ہیں کوٹنگ سوک جانے کے بعد اسے بھٹی میں رکھ کر 1200 دگری سنٹی گریٹ میں پکایا جاتا ہے جلیے تو ہم اسے اندر رکھ دیتے ہیں اور انہیں جن پر گلاس کوٹنگ ہو چکی ہے باہر نکال لیتے ہیں سافدھانی سے کوٹنگ بچان جس انسان نے اندرے جائنٹ کے گلوز پین یہ لیجئے یہاں پہنچا دیا اب اسے یہاں پچاندے منٹ تک پکایا جائے جب تک اسٹائل کا گرم ہونا چلے ہم انہیں باہر نکال لیتے ہیں بہت زیادہ گرم ہے بھائی پیرا تو مو جھلس گیا گرنا مات گرنا مات بہت زیادہ گرم ہے دیکھو کیسے چبک رہی ہیں دونوں لال سرخ دکھ رہی ہیں کیا یہ جلا سکتے ہیں اندر کا تاپ مان کتنا ہوگا قریب 1200 ڈگری سنٹی گری وشوا نہیں ہو رہا ہے زیادہ دیکھئے اندر کا تاپ مان 1200 ڈگری سنٹی گری سے زیادہ آیا اور میں اسے ہاتھ میں پکڑ سکتا میرے کہنا کا مطلب ہے کہ اسی لئے تو آربیٹر وہ کام کر پاتا جسے کرنے کے لئے اسے بنایا گیا ہے جو گرمی سطح پر لگی ٹائلوں کو جھلنی پڑتی ہے وہ شٹل میں لگائے جانے کے لئے تیار ہے بڑی ساف دھانی پوروک اسے کاٹا تراشا رنگا اور پکایا گیا ہے جانچ پر رکھنے کے بعد اس پر مارکہ بھی لگا دیا ہے یہ لگائے جانے کے لئے تیار ہے اور اس ٹائل کا اگلا پڑھا ہے باہری انترکش ناسا کا سپیس شٹل کارکرم آدھکار ایک طور پر 2010 سے کام کرنا بند کر دے گا نیا اریس راکٹ کارکرم 2015 کے پہلے تیار نہیں ہو پائے گا مطلب یہ ہوا کہ بیچ کے قریب 5 سال تک ناسا اپنے انترک شیاتریوں کو ضروری ساتھ سامان کو سپیس سٹیشن تک نہیں بیچ پائے گا یہ ایک بڑی سمسیہ ہے پر شاید اس کا سامان نہیں مل گیا ہے گینی سپیس سینٹر سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ستھت ایک لجی کمپنی سپیس ایک ناسا کی مدد کو آگے آئی ہے وہ اپنے راکٹوں سے سپیس سٹیشن تک ساتھ سامان سپیس ایک یہ کام اس سے آدھے دام پر کرنے کا دعویٰ کرتی ہے کام کرنے کے کشل طریقوں اور سیدھے سادھے لانچ پیڈ کا استعمال کر کے دیکھئے بران میں ناسا ہو کے آیا ہوں آپ کا لانچ پیڈ جیسا نہیں دیکھتا ہے ملکل صحیح ہے ہم اپنے اس طریقے کو کلین پیڈ کہتے ہیں یہ ناسا جیسا بڑا لانچ ٹاور نہیں ہے گول گھمائی جات سکنے والی وہ عمارت اس میں موجود رہنے والا تام جام یہ تو کچھ بھی نہیں یہ تو خالی پیڈ نظر آرہ کیا پوری تیاری ہینگر میں کی جاتی کچھ گھنٹوں میں سب تیاری ہو جاتی ہے اور بس روکٹ کو اڑا دیتے یعنی کہ سکتے ہیں کہ کام کرنے کا سستہ اور سندر طریقہ ہے شرپیہ طور پر سستہ اور سندر ہے روکٹ میں اندھن بھر سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیے ہر منٹ 7200 لیٹر ترل اوکسیجن یہاں سے لانچ پیڈ تک پہنچا نہیں ہوگی پمپ تک بجلی ایک بہت بڑے کیبل کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے بد قسمتی سے یہ کیبل سہی جگہ پڑھنے کی لگا ترل اوکسیجن کی ٹینک سے روکٹ تک اندھن بمپ کرنے کے لیے بجلی جس سب سٹیشن سے آتی ہے وہ لانچ پیڈ کے اس اور ہے یہ کیبل پرکشیپن کے دوران روکٹ سے نکلنے والی ان لپنوں کے ٹھیک نیچے صدح ہے جن کا تابمان 1100 ڈگری سنٹی گری بیچ میں جوڑ لگائیں ایک دم صحیح بدقسمتی سے جس بیچ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بڑی بری جگہ ہے سرکشت تو ہے میرے پاس اپنا خود کا اکسیجن میٹر ہے میں اس قدھے میں زہریلی کیسوں کی موجودگی اور اکسیجن کی اپلدت کی چانچ کرتا بڑی بڑی تو ہمارے پاس اپنا خود کا اکسیجن ماسک ہے کیا یہ چھوٹی چیز اتنا کچھ کر سکتی ہے برائن کیا سرکشت ہے برائن برائن اپنا میٹر دیکھئی کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا 20.9 اور کتنی ہیں ٹھیک اتنے ہی اچھے بات ہے تو میں ابھی نیشہ آتا برائن اے بھگوان یہ تو میٹرکس فلم کا کوئی سین لگ رہا ہے سیڑھی اوپر لو برائن ہمیں ان تاروں نے گھیر لیا ہے یہ تو سب بجلی کے تار ہیں جی ہا ان میں سے کن کن تاروں میں بجلی بہ رہی ہے اس وقت زیادہ تاروں میں سچ سب دس ہزار وولٹ کی بجلی ان تاروں میں سے بہ رہی ہے صرف اس پچیس میلی میٹر کے تام بے تار کو چھوڑ کر اسی تار میں جوڑ لگایا جانا ہے تو برائن کام کی بات یہ ہے وہ نارنگ تار اور اسے ہم اس نارنگ تار سے جوڑ اس شروع کرتے جوڑ اس پر ہے آسان کام تھا کیوں نہیں مزہ آرہا نا اب دیکھئے دو الگ تار تھے اب انہیں جوڑ دیا گیا ہے دو تاروں کا ملن برائن بس تو آسان سوال پہلا یہ کہ یہ پروپین ٹارچ میرے ہاتھ میں کیا کر رہی اور دوسرا یہ کہ یہ مو چھے کب سے بڑا بڑیا جواب تھا اور مو بہت بڑیا ہے ٹھیک ہے اب اس پروپین ٹارچ سے کیا کرنا ہے ہمیں اس شرنک سلیو کو گرم کر کے ٹرمینل پر چڑھانا ہے ایسا کرنے سے یہ سیل ہو جائیں گے باہری بات بران کا اثر نہیں ہوگا یہ چیمبر زمین کے نیچے بنا ہے نیچلا علاقہ ہے پانی بھر جاتا ہے یہاں پانی بھر جانے کے بعد بھی اینہ بھرنے والے پمپوں کو بجلی ملتی رہنی چاہیے اسی لئے تو انہیں سیل کر کے سرکشت بنایا جا رہا ہے بلکل صحیح سمجھ آپ نے لیکن اتنی سیمیت جگہ میں پروپین ٹارچ کا استعمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے ہمیں اپنے اوکسیجن میٹر پر کڑی نظر رکھنی پڑے گی جیسے میں اس ٹارچ کو جلاؤں گا اس جگہ کی آکسیجن جلنا شروع ہو جائے جی ایک بات اور ہے کہ یہ ٹارچ پھٹ بھی سکتی ہے ویس پھوٹ کو کرن جو ہے بلکل ٹھیک میں ایک ایسی جگہ ہوں جہاں ویس پھوٹ گی سکتی ہیں یہ بھی بلکل شاہی اسی لئے ہمارے پاس یہ میٹر ہے یہ تو شونی بتا رہا ٹھیک اس کا مطلب ہم سرکشت ہے سمجھ سمجھ کھ پھر سمجھ سمجھ دیکھ ساپ دیکھ رہا ہے کہ سلیپ شکوڑ رہی ہے بڑی سی لگائی بڑی کام گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس جوڑ سے پانی نہیں گھس پائے گا ذرا بھی نہیں کسی رکاوٹ کے پھوتا رہے گا کیا ہم یہاں سے بھار نکل سکتے ہیں ہاں بلکل جا سکتے ہیں ناسا دوارہ نئے راکٹ بنائے جا رہے ہیں سرکشے پڑ کی نئی تقنیق اپنائی جا رہی ہے نئے روور وکست کیے جا رہے ہیں لیکن بہاری انترکش میں خطرے اٹھانے کا کام انسان ہی کرتا ہے انترکش میں وہی لوگ جاتے ہیں جو خطرے اٹھانے کو تیار ہوتے ہیں آپ چار بار انترکش میں گئے ہیں پرتفی کی پرکرمہ کی ہے آپ نے سپیس سٹیشن کے نرمان میں مدد کی ہے سپیس وگ بھی کر چکے ہیں جی ہاں اور چاند کی ستے پر آپ چل نہیں پائے تھے وہی تو میرا انترکش میں جانا تو انسان کی نیتی ہے میرا کہنا ہے کہ ایک دن پتھوی تو رہے گی نہیں ہمارا بھوش تو انترکش میں ہی نہیں ہم سبھی کو ایک چھوٹے قدم اٹھانا ہے انسانیت کے پرتی یہی ہمارا یوگدان ہوگا انترکش میں انسان دھان کرنے والوں کو بہت بڑی قربانی پڑتی ہے ایک چھوٹی سی سیمت جگہ میں بیٹ لمبا سفر دیک کرنا پڑتا ہے جتنے بھی انترکش یادریوں کو انترکش میں جانے کا موقع ملا ہے ان سبھی نے اس اوڑان کا دو سال سال کا پرشکش لیا ہے کوئی آویدن دے سکتا ہے یہ بھی سچ ہے کہ کامیابی صرف آدھ افیسدی لوگوں کو ہی مل پاتی ہے اب تک صرف 321 لوگوں کو یہ سممان مل ٹریننگ لے چکے ہیں واؤ تو یہ جگہ ہے ہاں جی ہاں یہی موشن بیز سیمیلیٹر ہے آج میری باری ہے یہاں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہے وہ سپیس شیٹل کا ہی اوپ کرن ہے انترکش یاد میں جو اوپ کرن ہوتے ہیں سب یہاں ہے یہی سب شیٹل سہی سمجھ آج ہم آپ کو کمانڈر کی سیپ پر بٹھائیں گے ٹھیک ہے اینڈری بیلٹ ماند لیجئے تیار ہوں میں کمانڈر فوسٹر ہوں اوپ اینڈری کیا مجھے انترکش یادری بننے کا موقع مل سکتا ہے آپ ہی ہر کو ہی بن سکتا ہے کچھ کا پرشکشن کافی ہوتا ہے شیٹل کو چلانے کے لیے اس کا چار گنا پرشکشن ضروری ہوتا ہے چلیے اصلی اڑان جیسا ہی سب کچھ ہے کورسی پیچھے کو جھکائی جا رہی ہے پیر ہوا میں ہے نظر چاند پر ٹھیک اڑان میں 10 سیکنڈ اور یہ چلے پرکش شروع ہو گئی ہے ہم لوگ جا رہے ہیں ہے بھگوان رکش پڑ کے دوران شیٹل کا 100 پردیش نینترن کمپیوٹر کے پاس ہوتا ہے کسی پرکار کی گربڑی پر نظر رکھنے کے علاوہ پائلٹ کے پاس کچھ خاص کام نہیں ہوتا ہے کھڑکی سے باہر دیکھتے رو اس چلا وہ اب ہم اکیلے ہیں بہت زیادہ تناف تھا بہت زیادہ جب یان اپنی ککشا میں پہنچ جاتا ہے تو پائلٹ کمان سمحل لیتا ہے آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتا ہوں آپ تیار ہیں تیار ہوں ہماری زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے مجھے رکھتا ہے کہ مجھ میں کچھ ہے ہو سکتا ہے ضروری جانکاری نہ ہو پر برا بھی نہیں ہے کچھ تو ہے مجھ بہت کچھ ہے آپ میں پرتوی پر اترتے وقت چالک کی اصلی پریقشہ ہو جاتی ہے وہاں تک پہنچتے وقت اوربیٹر میں جتنا انہن ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے یان کو لوٹاتے وقت انجن کسی کام نہیں آتے ہے اوربیٹر ایک گلائیڈر کی طرح کام کرتا ہے نیچے اترنے کے لیے کم کر دیتا ہے پر اس طرح بیمان کو اتار رہے میں بہت زیادہ خطرہ چھپا ہے اگر ہم ہوای پٹی چھوک جائیں گے تو ہم انجن چالو کر دوسری کوشش نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں بس ایک ہی موقع ملتا ہے پہلا اور آخری سمجھ گیا چلیے گھر چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے ایک ورگ بنا ہے جس پر پنک بنے ہیں رڈر لگا ہے دیکھ رہا ہے کیا وہ ہمارا یان ہے ہاں وہی آپ ہیں ٹھیک ہے اور وہاں کیا ہے اس ہیرے کو یان نردیشک کہتے ہیں کیا مجھے بس اتنا کرنا ہے کہ وہ ہیرہ اس چوخانے کے بیچ پر بنا رہے ہیں صحیح سمجھیں اپنے چوخانے کو اس ہیرے کیوں لے جائیے وہ ہیرہ آپ کو سیدھا کیریڈی سپیس سینٹر لے جائے گا ایک منٹ رکی ارے یہ تو میرے ہاتھ سے جا رہا ہے میرا ہیرہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے ہیرے کو کھونے مت دیجئے میں کھو رہا ہوں سے ہیرے کے ساتھ رہیے بہت اچھا کر رہے ہیں ہاں رنوے میرے سامنے ہے دور ہے پر رنوے نظر آ رہا ہے شاباش بہت اچھے بہت ہی شاندار انبہو تھا ایک سال سے بھی کم سمیے کے اندر انترکشی آتشیوں کی اگلی پیڑھی کا پرشکشن شروع ہو جائے گا انہیں چاند پر اور منگل گہ پر بھیجنا ہے ناسا کے لیے یہ ایک نیا ادھیائے ہوگا انسان اپنا اگلا بڑا خدم اٹھانے جا رہا ہے یہی تو اصلی انبیشن کا کام ہے سچ کہہ رہے ہیں انجان کے بارے میں جاننا تو انسانی سکرت ہے ہم پوری زندگی یہی تو پڑھتے رہتے ہیں اور ناسا تو ہمیں سندھان کے لیے ہی بنا ہے یہ روکٹ تو ہمیں آگے لے جانے کا ایک ذریعہ ہے ہم تو اپنے حوصلے کی بدلت جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں ایریز روکٹ کی مدد سے یہ لوگ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں جو اپنے بیگیانک کہانیوں میں ہی پڑھا ہے یہاں اس لانچ پیٹ پر کام کرنے والے انجینئر آرکیٹیکٹ ڈیزائنر اور بیلڈر کو تو سفل ہونا ہی ہے یہ انسان کو نہ صرف چاند پر بلکہ منگل گرہ پر بھی پہنچا دیں گے